اشتركوا في القناة ابھی ان مشرقین سے کہیے کہ پکارو جن کو بھی تم نے گمان کیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں یا تمہارے اولیاء ہیں یا تمہارے دیوی ہیں یا دیوتاں ہیں لا يملکون امسطار ظررتن فی السماوات ولا فی اللہ دونے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک ذرے کے ہم وزن بھی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں ما لہم فیہما من شرکن ان کا کوئی شرک جو ہے ان کا کوئی ساجہ نہیں ہے کوئی شریکہ نہیں ہے زمین اور آسمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ زَهِيرُ اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار یہ ایک دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک گمان تو یہ تھا کہ اس کے کچھ پیارے اور لادلے ایسے ہیں جن کی بات وہ نہیں ٹال سکتا چاہے وہ بیٹیاں ہیں انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا یا یہ کہ اور غوریاں اللہ ہیں یا اور غدر غستیاں ہیں تو ان کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے اور دوسرا ایک تصور یہ بھی رہا ہے اس مشرکانہ اور اوہام کے سلسلے میں کہ ایک اللہ تو ہے بہت بڑا اللہ وہ تو سب سے قابویافتہ ہے سب سے اوپر ہے اس کائنات کا خالق مالک تو وہی ہے لیکن اس نے چھوٹے اپنے نائبین رکھے ہوئے ہیں یعنی یہ جو ان کا ذہن تھا کہ آخر ایک چھوٹی سی مملکت بھی ہوتی ہے تو بادشاہ کی کچھ ایسے منصب دار بھی تو ہوتے ہیں کوئی سپے سالار بہت بڑا ہے خوجی لیڈر ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے جو اور آفیسرز ہیں اور جو اس کے جو بھی سالار ہیں تو آخر ان کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے تو اللہ نے اپنی اس عظیم کائنات میں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنے نائبین کو جو اس پوری کائنات کا انتظام چلانے میں اس کے مددگار ہیں یہ تصور جو ہے نائبین سلطنت کا یہ بھی ان کے ہاں موجود تھا اور یہ زیادہ تر ہندوستان کی جو مایتولوجی اس میں یہی ہے دیوی دیوتا اصل میں اس تصور میں اور ایمان بالملائکہ میں بڑا باریک سا فرق ہے لیکن یہ باریک سا فرق جو ہے مردی اور نامردی قدم فاصلہ دار زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں یہ کارندے ہیں اس کائنات کے یہ اللہ کی اس کائناتی حکومت کے سیویل سرویس ہے ان میں سے کسی کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے وہ ہی کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے لہذا ان میں سے کسی کو پکارا نہیں جائے گا ان سے دعا نہیں کی جائے گی ان سے استدعا نہیں کی جائے گی استغاثہ نہیں کیا جائے گا استمداد نہیں کی جائے گی کچھ نہیں پکارو اللہ کو اللہ آپ کے تکلیف کو رفع کرنے کے لیے کسی کو بھیج دے فرشتے کو بھیج دے بغیر کسی فرشتے کو بھیجے وہ قادر ہے کہ وہ آپ کی تکلیف رفع کر دیں ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو جب اللہ نے بنا رکھا یہ ملائکہ کا ایمان بگر کر یہ شکل اختیار کر گیا کہ جب اللہ نے ان کے ذمہ بڑے بڑے کام لگا رکھے ہیں تو یقین کچھ اختیارات بھی دیئے ہیں اور پھر ان کا ساجہ ہے انتظام کے اندر مشریک ہے اس کی نفی ہو رہی ہے وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ هُمْ مِنْ زَهِيرٍ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا مددگار ہے وَلَا تَنْفَعُ شَفَعَاتُ عِنْدَهُ اور اس کے ہاں شفاعت مفید نہیں ہوگی إِلَّا لِمَنْ عَذِنَ لَهُ مگر اسی کے حق میں جس کے لئے کی اجازت دی گئی ہو حَتَّى اِذَا فُضِّ عَنْ قُلُوبِهِمْ جب اللہ تعالی فرشتوں کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے اور جلالت کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک طرح کی دہشت تاری ہو جاتی ہے پھر جب وہ دہشت ان کے دلوں سے ہٹتی ہے قَالُ مَازَا قَالَ رَبُّكُمْ تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا کیا حکم ہے کیا نئی بات آئی ہے قَالُ الحق وہ کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ بہت بلند و بالا ہے فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ اور الْكَبِيرُ ہے بہت بڑا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے قُلِ اللَّهِ کہیے کہ اللہ وَإِنَّا عَوْئِيَّاكُمْ لَعَلَى حُدًا عَوْفِ ذَلَادٍ مُبِين اور یا ہم اور یا آپ لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں یعنی یا تو ہم ہدایت پر ہیں تو آپ کھلی گمراہی میں ہیں اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو پھر ہم کھلی گمراہی میں ہیں یعنی یہ دونوں چیزیں دائیگنالی اوپوزٹ ہیں مودل مشرقین ہو چکا ہے ہمارے عقیدے میں اور تمہارے عقیدے میں قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عَجْرَمْنَا ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں تمہارے خیال میں ہم جرم کر رہے ہیں ہم نے غلط چیزیں گھڑ لی ہیں ہم نے تمہارے حقیقی معبودوں کی نفی کر دی ہے ہم جو کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے قُلْ بے تقسیم ہو گئے یہ ہمارے جرائم ہیں لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عَجْرَمْنَا جو جرم ہم نے کیے ہوں گے یعنی اس کو اپنے لفظ استعمال کر رہے ہیں حکمت تبلیغ ہے کہ اپنی طرف جرم کی نسبت کہہ رہے ہیں جو کہ ان کا کہنا تھا لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَدُونَ اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہاں پر خاص طور پر جرم کا لفظ نہیں لائے یہ تاکہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ عصبیت جو ہے بھڑھ کے نہ کوئی سوچنے کے لئے اگر کسی شخص میں کوئی آمادگی ہے تو وہ غور کریں کہہ دیجئے کہ ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب ایک دن اور پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ وَهُوَ الْفَتَّعُ الْعَلِيمُ وَيَقِينًا وہی ہے فیصلہ کر دینے والا اور فیصلہ بھی ہوگا مَلْبِنَاءِ عِلْمُ وہ سب کچھ جاننے والا ہے قُلْ اَرُونِ الَّذِينَ الْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ اَلْكَاللَّ کہیں ان سے دکھاؤ مجھے کون ہیں وہ لوگ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ شرشریک کی حیثیت سے کوئی نہیں بلْ هُوَ الْلَّهُ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ وہ تو ایک ہی اللہ ہے خود العزیز ہے اپنی ذات میں العزیز ہے اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائم نہیں ہے کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے کسی اور کی مدد کا وہ محتال نہیں ہے بلکہ وہ تو العزیز ہے اپنی ذات میں خود اور الحکیم ہے کمالِ حکمت والا وَمَا رَسَلْنَا قَيْلَّا قَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نو انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر یہ نوٹ کر لیجئے کہ واحد رسول اللہ کے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نو انسانی کے لیے بھیجے گئے اور یہ بھی ساتھ ہی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اس وقت بھیجے گئے ہیں کہ جب انسانی تبدل نے اتنی ترقی کر لی تھی اور ذرائع رسول رسائل ایسے اب ہو رہے تھے کہ تمام دنیا کو ایک دعوت پر جمع کیا جا سکے تمام دنیا تک ایک دعوت پہنچا ہی جا سکے ظاہر بات ہے اس سے پہلے فزیکلی پوسیبل نہیں تھا لہذا جو بھی نبی اور رسول آپ سے پہلے آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف اپنی اپنی علاقے کی طرف اس طریقے سے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور پھر وہ پوچھتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا عذاب کا یا قیامت کا کہنے لیے تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے ایک وعدے کا دن تیش ہے اللہ کے ہاں اس سے نہ تو تم آگے جا سکو گے اور نہ پیشے ہوتے لوگے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَقْنُوا مِنَا بِحَادَ الْقُرْآنِ وَلَا بِاللَّذِي بَعْنَ يَدَيْهِ اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے یہ آیت اس اعتمار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر سورہ قصص میں بھی آیت تھا کہ سہرانِ تَزَاهَرَا یہ دو جادو ہیں تورات اور قرآن اور ان دونوں نے آپس میں گھٹ جوڑ کر لیا ہے تورات میں پیشنگوں یہاں حضور کی اور قرآن کی اور قرآنِ مجید تصدیق کرتا ہے تورات کی تو اس طریقے سے ان کا آپس میں گھٹ جوڑ ہے ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ ماز بنا لیا ہے وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے اور یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے انہوں نے کہا وَقَالُوا قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُومِنَا بِحَاذَ الْقُرْآنِ ہم ہر جیس نہیں مانیں گے نہ ہی مان لائیں گے اس قرآن پر وَلَا بِالَّذِينَ یا نہ اس قرآن پر جو بینہ یدے ہے کہ جو اس سے پہلے موجود تھا یہاں میں یہ عزقل دیتا ہوں اگرچہ وقت کا مجھے خیال ہے کہ جب عورنا عمیر اصل صلاحی صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں کی مفرط فرمائے ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کے معاملے میں اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ رائے ظاہر کی کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو زانی یا زانیاں صدا وہی ہیں سو کھوڑے رجم کا معاملہ قرآن مجید میں نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رجم کے بارے میں قرآن مجید میں سریع آیت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ حضور نے رجم کیا اور اس کے بعد خلفاء راشدین نے کیا اور پوری امت کے نزلی سوائے خوارج کے شیعہ سنی اور جو بھی سنیوں کے جتنے مقاطب فکر ہیں اہل تشریعوں کے جتنے مقاطب فکر ہیں سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی ادانیہ کی سزا نہ جوئے محرم ان سے خطا ہوئی ہے لیکن میں نے انہیں خط لکھا تھا میں جلدی اسے شائع بھی کر دوں گا اصل میں ایک جو حدیث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حدیث بخاری کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن میں موجود تھی ہم اسے پڑھا کرتے تھے گویا کہ یہ رجم کی آیت قرآن میں تھی ہم اسے پڑھا کرتے تھے بعد میں وہ منسوخ ہو گئی تو منسوخ تلاوت ہوئی ہے منسوخ الحکم نہیں ہوئی ہے اس حدیث پر انہوں نے بہت زیادہ حملہ کیا ہے بہت زیادہ داہر بات ہے قرآن مجید میں کوئی آیت تھی اور منسوخ ہوئی اور یہ بات جو ہے وہ ظاہر بات ایسی ہے کہ جو بظاہر قبول کرتے ہوئے انسان کو کافی کچھ سوچنا پڑتا تردد ہوتا ہے تو میں نے انہیں خط لکھا تھا کہ اصل میں اس حدیث میں اگر ہم قرآن کا نفع جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے استعمال کیا ہے اس میں تورات مراد لیں تورات میں یہ آیت تھی اور ظاہر بات ہے کہ تورات کی بھی قرآن مجید نے جس چیز کی نفع نہیں کی ہے یہ بار بار میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ چیز کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو بھی احکام تھے اور میں سے جس احکام جس حکم کی نفع نہیں ہوئی ہے وہ حکم قائم ہوئے قتلِ مرتد کا معاملہ بھی اسی قبیل سے ہے اور رجم جو ہے زانیہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنے کی سزا جو اس کو معاملہ بھی اسی سے متعلق ہے اور اس کے لئے دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں جو لفظِ قرآن آیا ہے تو وہاں قرآن سے مراد اس قرآن کے بجائے وہ قرآن جو پہلے سے تھا اور آپ کے ہی میں ہوگا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو تورات لے کر آئے اور پڑھ رہے تھے تو حضور کو غصہ بھی آیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت موجود ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی تو یہ بات بلکت صحیح ہے جس چیز کا حکم قرآن میں آ گیا ہے اس کو تورات منصوف نہیں کر سکتی اور اس میں تورات کا کوئی اور حکم ہے تو اس کو ریفر کرنے کا یا اس کو کوٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں تورات کو بھی قرآن قرار دیا جا رہا ہے اس اعتبار سے اگر حضرت عمر نے تورات کی آیت کے بارے میں اس حدیث میں اگر ہم یہ مان لیں کہ لفظ قرآن استعمال کیا ہے تو وہ سارا اشکال ختم ہو جائے گا اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَحْا اِنْ كَافِرُونَ لَنُّوا مِنَا بِحَاذَ الْقُرْآنَ نہیں مانے گی ہر جز ہم نہ اس قرآن کو وَلَا بِاللَّذِي بَعْنَ يَدَئِهِ نہ اس کو جو اس سے پہلے موجود ہے وَلَا اُتَرَعْئِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُفُونَ اِنَّ رَبِّهِمْ اور کاش کہ تم دیکھتے جب یہ ظالم جو لوگ پس مانا تھے دبے ہوئے تھے کمزور تھے وہ اپنے مستقبرین سے کہیں گے اپنے چودریوں سے سرداروں سے اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے وہ عوام الناس جیسے کہ میں بارہار سے کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لیے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے یہ آج ہمیں روزے بعد دیکھنا نہ پڑتا اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے جوابا کہیں گے وہ مستقبرین ان کمزوروں سے کیا ہم نے روکا تھے تمہیں ہدایت سے باگا اس جاکن جبکہ وہ تمہارے پاس آگئی تھی بل کنتم مجرمین تم خود ہی مجرم تھے تمہارے اندر ہی خباست موجود تھی وقال اللہ زی نستودعفو لیلزی نستقبرو اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کے جو دبے ہوئے تھے جو پیسے چلنے والے تھے پشماندہ تھے ان لوگوں سے جو مستقبرین تھے بل مکرل لیلے والنہار بل تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے اسی طرح کی کوشش کرتے تھے استعمروننا تم تو ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مدد مقابل قرار دینے وَأَصْرُ النَّدَامَتَ لَمَّا رَابُ الْعَظَابُ اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جبکہ وہاں آپ کو دیکھ لیں گے وَجَعْلًا اَغْلَالَ فِي آنَاقِهِمْ اور ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توقھ ڈال دیئے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا اِن مُنْكِرُونَ حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور انہیں بدلہ ملے گا اور مل رہا بدلے میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَيَّةٍ مِّنْ نَذِيرٍ لَا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی درانے والا خبردار کرنے والا مگر یہ کہ وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے جو دولت لوگ تھے انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتِمْ بِهِ کَافِرُونَ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں وَقَالُ نَحْنُ اَكْثَرُونَ وَعْنَوْا وَعْلَادَ ان کا کہ ہمارے پاس اقصرت کے ساتھ مال ہے اولاد ہے وَمَا نَحْنُ بِمُعْزَبِينَ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے اللہ کے ہم منظور نظر ہیں تب ہی تو ہے لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُدُ الرِّسْقَ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو تو جس کے لئے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دولت بھی ہوئی ہے وہ اللہ کا پیارہ ہی ہو اللہ کا منظور نظر ہو دنیا کی تو اس شیع کے بارے میں جساکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے دنیا و مافیہ کی اگر وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں تو وہ یہاں کسی کافر جو ہے بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا و یقنی جس کے لئے چاہتا ہے کم کر دیتا ولیکن ناکسر الناس اللہ عالمون لیکن اکسر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق جس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منظور نظر ہے کون اللہ کا مقرب بارگاہ ہے وَمَا مُعَلُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ بِلَّقِي تُقْرِبُكُمْ اِنَّا ذُلْفَا اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو اِلَّا مَنْ آمَنَا ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُلَائِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ الزَّيْفِ ان کو ملے گا دُغْنَا بدلا دُغْنِ جَزَا بِمَا عَمِلُوا وَهُونَ فِي الْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ وَاپُونَ کے عامال کا دگنا ہونے جزا ملے گی اور وہ اونچے جھرکوں کے اندر جو ہیں وَبَالَى خَانُوں کے اندر امن سے رہیں گے وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آیَاتِنَا مُعَاجَزِينَ اور وہ لوگ جو بھاگ دور کر رہے ہیں جد و جہود کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو شکست دینے کی آیات کو ناکام بنانے کی یہ آیات تو آ رہی ہیں کہ ایمان ان کے دریئے سے پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ انہیروں سے نکل کے روشنی میں آئیں لیکن جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لئے بھاگ دور کر رہے ہیں اولائے کفیل عذاب محضرون یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں جو پکڑے جائیں گے اور عذاب میں لاکر حاضر کر دیے جائیں گے پھر کہیے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تن کر دیتا ہے اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشدودی کے لئے اللہ کی رضا کے لئے وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے یعنی ایک تو اس کا عجر ہے وہ تو آخرت میں ملے گا دس گناہ ملے گا سو گناہ ملے گا سات سو گناہ ملے گا ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتا ہے یعنی اس معاملے میں تنگدل نہ ہو جو کچھ تم دے ہوگے اللہ کی راض میں کیا پتا ہے کہ اس سے کیسی برکتیں تمہارے مال میں پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نقل بھی تمہیں اس کا بدل دے دے گا وَهُوَ خَيْرُ الْعَذِقِينَ اور یقیناً وہ بہترین رسط دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن کے وہ جمع کرے گا ان سب کو ثُمَّ يَقُولَ لِلْمَلَائِكَتِ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونَئِ وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تُو ہمارا ولی ہے ان سے ہمارا کوئی سوکات نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق تیری ذات سے ہے تُو ہمارا ولی ہے ہمارا حق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا کشپنا ہے بَلْقَانُ يَعْبُدُونَ الْجِن اصل میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے یعنی اپنے خیال میں فرشتوں کی کر رہے تھے حقیقت میں جننات کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور انہیں وہ مغالطہ تھا کہ وہ فرشتوں کے نام انہوں نے لے دئیے بَلْقَانُ يَعْبُدُونَ الْجِن اَكْسَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ان کی اکثریت جو ہے وہ جننات پر عیمان رکھتی تھی فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْدُكُمْ لِمَعْدِ النَّفْن بَلَادَرَّا تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی ضرر کا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا زُقُ الْعَذَابَ النَّارِ اللَّتِكُنْ تُمْ بِهَا تُقَذِّبُونَ اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے کافروں اور مشرکوں سے اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْمْ آیَاتُنَا بَيَّنَاتِن جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات قَالُوا مَا حَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُوا يَسُدَّكُمْ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے ایک مرد ہے ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے سُدَّكُمْ عَمَّا قَانَ يَعْبُدُوا عَبَاؤُكُمْ وہ روکنا چاہتا ہے تمہیں ان سے کہ جن کو تمہارے عباؤ وعداد پوچھتے رہے ہیں وَقَالُوا مَا حَذَا إِلَّا عِفْقٌ مُفْتَرَا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے انہوں نے گھر لیا ہے ایسے ہی بات جو ہے گھر لی ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاهُوا بِنْ حَذَا إِلَّا سِحْرُ مُبِينَ اور جو حق ان کے پاس آیا اس کو ان کافروں کے اس کو قرار دیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے کھلا جادو ہے وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ قُتْبِي يَدْرُسُونَهَا ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی ہوئی جس میں انہوں نے پڑھا ہو یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لعات عزا مناعات یہ دیویاں ہیں یہ دیوتاں ہیں ان کو ہم نے یہ اختیارات دیئے پیش کرو نہ اگر کوئی کتاب ہے کوئی صحیفہ ہے کہیں ہے وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ قُتْبِي يَدْرُسُونَهَا وَمَا آرَسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَزِيرَ اے نبی آپ سے پہلے ہم نے ان کے ہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا تین ہزار سے اوپر سال گزر گئے کہ ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا وَقَزَّبَا النَّزِيرَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وَمَا بَلَغُمْ اِشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور یہ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے دسویں حصے تک نہیں پہنچے یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھی قوم عاد اس کو جو دب دبا تھا اس کو جو شان و شوقت تھی ان قریش کو تو اس کا دسویں حصہ بھی حاصل نہیں ہے فَقَزَّبُوا رُسُولِی تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا فَقَئِ فَقَانَ النَّقِيرَ تو پھر سوچ لو کہ میری پھر پکڑ اور میری سزا جو ہی وہ کیسی ہوئی مُلِنَّمَا آئِذُكُمْ اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر آٹھ سو جو شروع میں آیا تھا بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی اس شش و پنیہی میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے چاہ ان کا جماغی توازن کہیں بگڑ گیا ہے کہیں کوئی جنور کا عرضہ ہو گیا ہے یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ مول رہے تو جان بوجھ کر جھوٹ مولنا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا ان کی سیدھت اور کردار ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیں کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے اصادق الامین کا خطاب تو ہم نے خود نہیں آئی نہیں تو یہ کیسے ہو گیا کیا ہوا ابھی وہ اسی شش و پنیہی میں تھے اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ترہا غور کریں سوچیں کیونکہ اگر بغیر سوچیں سمجھیں جو بھی عسمیت جاہلی ہے اپنی جو بھی روایات ہیں اپنے جو بھی موروسی عقائد ہیں ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں درہا کسی طرح آمادہ ہو جائیں کہ سوچیں غور کریں اس کے لئے یہ آیات بڑی اہم ہیں قُلْ اِنَّمَا عَيْزُكُمْ بِوَاحِدَ اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیت کرتا ہوں میری ایک بات مانو اَن تَقُومُ لِلَّهِ مَسْنَا وَفْرَضَ تم درہ تھوڑی دیر کے لئے رکو اللہ کے لئے اور اللہ سے دعا مانگو مَسْنَا وَفْرَضَ دو دو یا ایک ایک الَعْدَا الَعْدَا یا دو دو سُمَّتَ تَفَقْ کرو پھر درہ تم غور کرو سوچو مَا بِسَاحِبُكُمْ مِن جِنَّة تمہارے جو یہ ساتھی ہیں یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کوئی جنون کا عرضہ نہیں ہے انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے کہیں کوئی آسیب کا سایہ نہیں ان کی زندگی دیکھو بڑی منذبت زندگی ہے بڑی پاک اور صاف زندگی ہے ستری زندگی ہے ان کے معاملات کو دیکھو کوئی شخص کے جسے جنون کا عرضہ ہو جائے تو اس کے کچھ اور شباہی بھی تو ہوتے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا نَزِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَزَابٍ شَدید وہ نہیں ہے سواء اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لیے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے بَيْنَ يَدَيْ عَزَابٍ شَدید ایک بہت سخت صدا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اے نبی ان سے ایک بات اور کہیے میں نے تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کی شاعر چوہے تم سے وہ انعامات لیتے ہیں قصیدہ کہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دوشالے دیے جائیں کسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی عجرت مانگتا ہے میں نے تو آج تک تم سے میں تمہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جس سے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے فصی و بلیق کلامیں تو میں نے کبھی تم سے کوئی عجرت مانگی ہے قلما سالتکمین عجل انفہ و لکم تو جو بھی عجرت میں نے تم سے کوئی مانگی ہے وہ تم ہی کوئی مبارک ہو تم وہ رکھو یعنی یہ نفی کی انتہا ہے اگر میں نے کوئی عجرت مانگی ہو تو وہ تم رکھو اپنے پاس میں نے اس کہرے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی QUجرت نہیں مانگی ان عجلیا الان اللہ میری عجلت لیرہ عجلت او اللہ کے ذمہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْشَئِرِ وَهُوَ ہر چیز پر گواہ ہے نگران ہے قُلْ اِنَّ رَبِّي يَغْزِفُ بِالْحَقِّ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے بَلْ نَغْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِل کہہ دیجئے کہ میرا رب باطل کا کوڑا دے مارتا ہے عَلَى الْبَاطِل عَلَى الْبَاطِل کو یہاں پر محضور سمجھئے اِنَّ رَبِّي يَغْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِل کیونکہ وہاں سورہ انبیاء میں یہ لفظ آ چکا ہے عَلَّامُ الْغُيُوب اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے قُلْ جَعَالْحَقُ اور کہہ دیجئے کہ حق آیا آ گیا ہے یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے اللہ کے دین کا غلغلہ ہوگا اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس پورے جزیر الوائع عرب میں وَمَا يُبْدِو الْبَاطِل اور جھوٹ جو ہے باطل جو معبود ہیں وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں وما یعید اور نہ ہی اعادہ کر سکتے ہیں قُلْ اِنْ ظَلَنْتُو ان سے کہیے کہ اگر میں بہت گیا ہوں بالفرض فَإِنَّمَا عَذِلُّ عَلَى نَفْسِ تو ظاہر بات نہیں پھر میرے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا اس کی تکلیف جو آئے گی مجھ پر آئے گی وَإِنِ اِحْتَدَيْتُو اور اگر مجھے میں ہدایت پر ہوں فَمِمَا يُوحِي بِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ تو یہ ہدایت جو ہے یہ مجھے ملی ہے اس وحی کے تفیل جو میرا رب مجھ پر کر رہا ہے یہ بہت ہی متوازعانہ انداز ہے یعنی یہ کہ اگر میں بہت گیا ہوں تو ساری اس کی شرارت میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وبال بھی مجھ پر آئے گا اور اگر کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے استقرسائی حاصل کی نہیں یہ مجھے میرے رب نے دی ہے وَإِنِ اِحْتَدَيْتُو فَمِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ تو جو میرا رب نے ایترہ وحی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھ یہ ہدایت ملی ہے اِنَّهُ سَمِيُونَ قَرِيب یقِنًا وَسُننے والا ہے اور قریب ہے وَلَوْ تَرَائِزْ فُضِعُو فَلَا فَوْتَ اب وہی جو فضع فضل اکبر جب وہ وقت آئے گا یا تم دیکھو گے جب یہ گھبر آئیں گے اِنَّ ذَلْدَلَتَ السَّاتِ شَيْعُ عَظِيم جب فضل اکبر آئے گا فَلَا فَوْتَ تو پھر کہیں بچ کر بھاگنا ممکن نہ ہوگا وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب جیسے کہ کوئی ہاتھ لمبا سا ہو اور ان کو پکڑ کر لے آئے جبکہ یہ بھاگنے کی کوہش کر رہے ہیں وَقَالُوا عَمَنَّا بِهِ اور پھر کہیں گے اس ورح ایمان لے آئے وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوش اب کہاں ان کی رسائی ہو سکتی ہے ایمان تک اب تناول اور تناوش ہمانی انفاظ ہیں اب تو وہ گیا معاملہ وقت گزر لیا وہ تو امتحان کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو چکا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوشُ مِن مَكَانٍ بَعِيد وہ تو گیا بہت دور چلا گیا وہ جو موقع تھا ایمان لانے کا وہ ختم ہو چکا وَقَدْ قَفَرُوا بِهِ مِن قَبْل انہوں نے اس کا کفر کیا تھا پہلے وَيَقْزِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيد اور وہ خامخہ کے تیر تکے چلا رہے تھے دور کی جگہ سے یعنی اندھیرے میں تامک توئیاں مار رہے تھے انہیں کیا ہو گیا ہے یہ جھوڑ مول لیا ہے یا ان کو جن آگیا ہے یا یہ کوئی شائر ہے یا کوئی جو اپنا غلام رکھا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں یہ سب تیر تکے یہ چلاتے رہے اور قرآن کا اور محمد کا انکار کرتے رہے تو اب ایمان لانے کا تو فائدہ نہیں وَحِیْ لَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَمْ مَا يَشْتَهُونَ اور حائل کر دیا جائے گا رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مابین جنت میں لَهُمْ مَا فِيْحَا جو چاہو گے وہاں ملے گا لَكُمْ مَا تَشْتَهِيْ انْفُسُكُمْ جو بھی تمہارے جی چاہیں گے جتنے بھی چیزیں انسان کو مرضو سب جنت میں فرام کی جائیں گی لیکن اب یہ لوگ دور کر دیئے گئے محروم کر دیئے گئے وَحِیْ لَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَمْ مَا يَشْتَهُونَ جو بھی ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اب ان سے یہ محروم کر دیئے گئے وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ جو شک میں پڑے رہے اور ان کے دماغوں میں دغدغیں ہی جنم لیتے رہے اور شکوک و شمہاتی میں رہے اور حق کی طرف آ کر اس کی تصدیق کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی سورة فاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات واللرد جائل الملائکة رسولن علی ادن حقن مسنا و سلاس و ربع یزیدو فی الخلق ما یشا ان اللہ علا کل شئین قدیر کل حمد و شکر اللہ کے لیے ہے فاطر السماوات واللرد زمین اور آسمان کا بنانے والا عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا یہ فا سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا چاک کرنا پھاڑنا یہ کیفیت جو آپ کو ملے گی فطر جو یہاں آیا ہے فلق فرق فلح فتح فصل اور فطر تیخ کے ساتھ بھی ایک فطر ہے فطرت الوحی وحی جو ہے رکی رہی ہے علا فطرت من الرسول رسولوں کا ایک سلسلہ چھے سو برس تک رکا رہا وہ تیسے فطر ہے یہ ہے فتارا اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا الحمدللہ فاطر السماوات واللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جائل الملائکت رسولا جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسان فرشتے ہیں جو لاتے ہیں پیغام وہی لاتے ہیں علی اجنحتین وہ پروں والے ہیں مسنا کسی کے دو دو ہیں وہ سلاسہ اور کسی کے تین تین پر ہیں وہ ربا اور کسی کے چار چار ہیں جیسے ہمارے ائرکرافٹ سے دو انجنوں والا بھی چار انجنوں والا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پر آتا کیا وہ ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیث ہے لیکن یہ کہ ایک تنسیل کے ادبار سے میں نے ارز کیا یزیدو فی الخلق مائشہ اور اللہ تعالی اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائکن فیکون اور یہی سائنس پر بتا رہی ہے کہ ابھی کریشن کا سترہ جاری ہے نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں نئی چیزیں نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں یزیدو فی الخلق مائشہ اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ما یفتحی اللہ للناس رحمت فلا منسکہ لہو جو بھی اللہ نے لوگوں کے لئے رحمت کا دروازہ کھولا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہاں اس رحمت سے مراد رحمت کے نبوت ہے ہدایت کے لئے وہی کا سلسلہ گویا کہ اللہ تعالی کی رحمت بلکر وہی آئی ہے نبوت جو ہے رحمت بلکر آئی ہے اسی لئے حضور کے لئے کہا گیا رحمت للعالمین وما رسلناک الا رحمت للعالمین کہ انسانوں کے لئے رحمت ہے ان کو بہت بڑے انتہان سے سابقا اس انتہان میں کامیابی کے لئے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو اس کا وجود اس کی شخصیت خود اللہ کے نشانیوں میں سے بڑی نشانی اس کی صیرت اس کا کردار اس کی عظمت اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لئے تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا جیسے نبوت ہے فلا ممسک اللہ اسے روکنے والا کوئی نہیں وما یمسک اور جس کو وہ روک لے فلا مرسل لہو پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اب اللہ نے روک لیا دروازے کو بند کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے تو فرمایا کہ اس کو اب پھر بھیجنے والا کوئی نہیں من بعد ہی اس کے بعد وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ وَرُ يَقِنًا نَبَرْدَسْتَ ہے کمالِ حِکْمَتْ وَالَا یَا اَيُّهُ نَاسُ اُسْكُلُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے لوگو اپنی اس نعمت کی قدر کنو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے مَحَلْ مِن خَالِقٍ غیرُ اللَّهِ اَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے لَا إِلَىٰ إِلَّهُ نہیں ہے کوئی معابود سوا اس کے فَأَنَّا تُوْفَقُوتُ تو کہاں سے اُلْتے پھرائے جی لیے جا رہے ہو وَأَيُّ قَذِّبُوكَ اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُوا لَبُور اور بالآخر تو تمام معابلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف ٹوٹا دیے جائیں گے يَا أَيُّهَ النَّاسُ وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ یہ الفاظ آ چکھیں سورہ لقمان میں بھی تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دیں اپنے اندر دم نہ کر لیں کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اللہ کو بھول جاؤ تو یہ گویا کہ تمہارے لئے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا مَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُوا الْغَرُورِ تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے بعد غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فاول کے ودر پر اس میں مبالغہ ہے بہت بڑا دھوکے باز سب سے بڑا دھوکے باز غبلی سے لئین ہے اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے مرغلاتا ہے اللہ بڑا قریم ہے بڑا شفیق ہے وہ تو مغفرت کرنے والا ہے کیا ہے کہ یہ فکر تمہیں پڑ گئی ہے تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لی ہیں بس سعودی کاروباری تو ہے نا اور کیا ہے یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے کون سی بڑی بات ہے اللہ بڑا غفور ہے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو تو یہ اللہ کی شان رحیمی وغفاری پر دھوکہ دینا وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَتَّخِذُوهُ عَدُوَا یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اس کے جہنم والوں میں سے یعنی یہ جو حضب الشیطان ہے اب ظاہر بات ہے کہ پہلے سے پوٹنشلی حضب الشیطان کا ہے اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہے ارادے وہ صحیح نہیں ہے تو شیطان اس کو پھر جس کو میں نے کہا تھا بارہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا دربیان میں کئی کھڑا نہیں رہنے دیتا اس کا پیچھا کرتا ہے فَأَتْمَهُ الشَّيْطَان سورہ عراق نے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلان جو معورہ تھا اس نے ایک غلطی کی نکل بھاگا فَأَتْمَهُ الشَّيْطَان پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں گمراہی میں بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر سنا گیا تو شیطان تو در حقیقت جو بھی غلیاء الرحمن ہے عباد الرحمن ہے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہے شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے گرد جمع کر لیتا ہے اِنَّمَا يَدُوْ حِزْبَهُ یہ حِزْبُ الشَّيْطَان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں ایک طرف حِزْبُ اللہ ہے ایک طرف حِزْبُ الشَّيْطَان ہے تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹنشلی حِزْبُ اللہ میں تھے انہیں کچھ وقت لگ گیا عمر تھے رضی اللہ عنہ حمزہ تھے رضی اللہ عنہ چھ سال تو لگ گئے لیکن پوٹنشلی ان کے اندر وہ حِزْبُ اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی ایک وہ ہے جو پوٹنشلی اور یاو شیطان تھے حِزْبُ الشَّيْطَان میں شخص تعلق رکھتے تھے تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چیل و چاندوں میں شامل کر لیا جو لوگ کفر کی نوش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے جو لوگ ایمان لائیں بلا وہ شخص کے جس کو اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے یہ تو بڑی عالی شہر عالی قدر ہے کلچر ثقافت ثقافتی طائفہ آ رہا ہے کلچرل ٹروپ آ رہا ہے اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ایک کا چرچہ کیا گیا ہے انتہ شیع الفارشہ وہ فونج جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور انٹینہ نے آ کر تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں اس مسیمت سے جو محفوظ رہ گیا ہو تو فرمایا کہ وہ لوگ بھلا وہ شخص اس کے عمل کی مرائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے فراہ و حسنا وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس پر فضل بھی کر رہا ہے آپ کے علمی ہوگا نیونس سوسائیٹیز بھی ہیں امریکہ میں وہ لوگ ہیں مادرداد براہنا مادر عورتیں ایک مجلس کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لباس لباس دے تکالف اقام کا کیا ضرورت ہے ہومو سیکشولز اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں اتنے اگریسیو ہیں وہ باقیدہ مظاہرے کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کی خلاف میدان میں آ کر کھل کر دنکے کچھو سینہ تان کر بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی شرم کوئی حیاء نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی لگ رہی ہے کہ عام ہے اب وہاں پر کھل لم کھل کوئی عورت کہہ گی میں لیسوین ہوں صاف کہہ گی کوئی اس میں جھجک نہیں دو عورتیں ہیں جو اپنی شہوت کا تقاضی جو آپس میں پورا کر رہی ہیں دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضی اپنے آپس میں پورا کر رہی ہیں اور ہومو سیکشولز اور لیسوینز یہ ان کے ہاں کوئی شہ اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کے کوئی ضرورت محسوس ہو اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے لیکن نائسٹ ہے مسلم ہے مانی ہوئی ہے تو اللہ تعالی گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اس سے اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ضلالت اللہ اسے گمراہی کرتا ہے فَلَا تَذَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتُ اے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر صدمے کی وجہ سے غم کی اور ردوہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اپنی جان نہ گھلائیں اس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد الرسول اللہ کی یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکے فَلَا اللَّكَ بَاقِعُ نَفْسَكَ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے فَلَا تَذَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتُ تو اے نبی آپ کی جان نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ یقیناً اللہ جانتا ہے مخومی جانتا ہے جو کچھ کی یہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو چلاتا ہے ہوا فَتُسِّرُ السَّحَابًا پھر وہ اٹھا لیتی ہے عبادلوں کو فَسُقْنَاهُ الٰہِ بَلَدٍ مَيِّتٍ پھر ہم ان عبادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی عبادی یا ایسی زمین کے طرف کے جو مردہ تھی بے آب ہو گیا فَاہِيَنَا بِهِ الْأَرْضَ پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں جور اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے مَنْ کَانَ يُحِدُ الْعِزَّتَ فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِعَا جو شخص عزت کا طالیب ہے وہ جان لے کہ عزت کُل کی کُل اللہ کے پاس ہے لِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں یہاں فرمایا عزت کُل کی کُل اللہ کے پاس ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ دلیل ہوگا چاہے دنیا میں بضاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَلِبُ طَيِّبُ اچھی باتیں اللہ کی طرف افتی ہیں اچھی باتیں اچھے نظریات اچھے خیالات کلمات ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات کی شکریم میں پیش کیا جاتا ہے اچھی بات اچھی دعوت دعوت حسنہ محوزت الحسنہ تو اچھی باتیں اچھے کلمات جو ہیں ان کی اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے یعنی یہ دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عمل صالح ہے ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے یقین ہے اچھے خیالات ہیں اچھے عزائم ہیں اچھے نظریات ہیں بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی محنت کی ضرورت ہوگی وَالَّذِينَ يَمْقُرُونَ فِسْتَيَّاتِ اور جو لوگ کے یہ بری سادشیں کر رہے ہیں دعو لگا رہے ہیں لہم عذاب الشرید ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی وَمَقْرُهُ لَا اَكَهُوَا يَبُورُ اور ان کی یہ ساری سادشیں اس کی میں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہے جائیں گی وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ سُمَّ جَعَالَكُمْ اَذْوَاجَ اور اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوروں کی شکل میں بنا دیا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنسَ وَلَا تَدَعُو اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو اللہ بِعِلْمِهِ مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو ہیوانات میں سے ہو جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحل آیا اللہ کے علم میں ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی مُعمر شخص کی وَلَا يُلْقَسُو اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے من عمر ہی اس کی کمی میں سے اللہ فی کتاب مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی ایسپیشیز ہے ان کی ایوریج عمر ہے کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں مُعمر بنا دیتے ہیں زیادہ کسی کو اس سے پہلی ہی بہت آ جاتی ہے کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی ہے کسی مُعمر شخص کو وَلَا يُلْقَسُو مِنْ عُمْرِ نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کے عمر میں اللہ فی کتاب مگر یہ کہ یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے وَمَا يَسْتَمِلْ بَحْرَان اور دو سمندر دو دریا جو ہے ایک جیسے نہیں ہے حَازَ عَزْمٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ یہ ہے کہ جو میٹھا ہے پیاس کو بجھانے والا فرحت مخش ہے اور خوشگرار ہے پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے وَحَازَ مِلْهُ الْعُجَاد یہ کھاری ہے کڑوا وَبِنْ قُلِّن اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکرونہ لحمت تریہ دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تروں تازہ اب خاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ خاری تو نہیں ہے خاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بھی بڑی لذیز ہے اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو لحمت تریہ ہے میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے سمندروں سے خاری پانی کی اور کڑھے پانی کی مچھلی ہے لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غزہ کا کام دے رہی ہیں بہت تستخلی جو نہ ہلیتا اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنے زیورات یعنی وہ بوتی وغیرہ جن سے تم زیورات کو ملصہ کرتے ہو تلبسون آجی سے تم پہنتے ہو وَتَلَ الْفُلْقَ فِيهِ مَوَاخِرَا تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینوں کو چیلتے ہوئے رَتَبْتَبُوا بِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وَوَ پِرُولَ آتَا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ وَ داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں وَسَخْخَرَ شَمْسَ بَالْقَمْرَ اور اس نے مسخر کیا ہے سولج کو اور چاند کو کُلُّ الْيَجْنِ لِعَجْنِ الْمُسَمَّةِ ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے لَهُ الْمُلْكُمْ کُلْ پادشاہی اسی کی ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْلَهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر یہ دیویاں اور دیوتار گوڈز اور گوڈسز ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جلی جیسا بھی اب یہ قطمیر جو ہے کیونکہ کھجور ان کے ہاں تھی ان کا پھل ہے سب سے بڑا بلکہ تو سٹیپل ڈائٹ بھی ان کی کھجوری تھی تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر کھجور کی گھٹری کے اوپر ایک بہت باریک سے جلی ہوتی ہے وہ قطمیر ہے اور کھجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے وہ فتیل ہے تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہے وہ بہت ہی حقیر سی بہت ہی معاملی سی شہر تو قطمیر یا وہ فتیلہ یہ الفاظ ان کے حوالے سے آتے ہیں اگر تمہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں اگر سن بھی لیں فرض کیجئے فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّئُكَمْ اِسْلُ خَبِيرُ اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائط بگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے جو خبیر ہے جاننے والا ہے وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا یَا اَيُّهَ النَّاسَ أَنْتُمُ الْفُقْرَاءُ الْلَّاِ اَلَوْغُوَ تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ اور اللہ تو غنی اور حمید ہے اس سے کوئی احتیاج نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو اِي اَشْعَ يُذْحِبْكُمْ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وَيَا تِبِ خَلْقِن جدید اور نئی مخلوق پیدا کر لے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعْزِیز اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے وَلَا تَدْرُ وَادِرَةُ مِدْرَا اُخْرَا کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ اِن تَدُو مُسْقَلَةٌ إِلَا حِمْلِهَا اگر کوئی جان کے جو بہت ہی بوجھر ہو گئی ہو جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے اگر وہ پکارے گی إلَا حِمْلِهَا کہ کوئی آئے اور مدد کرے اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیر کرے لَا يُحْمَلْ مِنْحُشَئِ تو نہیں اس سے کوئی بھی شیر اس کے جو ہے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا وَلَوْ كَانَزَا قُرْبَا خَا کوئی قرابتداری ہو وہ بھی قریب سے گدر جائے گا اس کی پکار نہیں سنے گا اِنَّمَا تُنزِرُ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہیں لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے کچھ خشیت ہے بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ غیب میں رہتے ہوئے جب پردے اُڑ جائیں گے تو سب ہی قسم مومن ہو جائیں گے بڑے عالی قسم کے لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں یہ ہیں در حقیقت جو جو لو اس وط اللہ سے نڑتے ہیں وَاقَامُ الصَّلَاةَ وَجُنَا نَمَاز قَائِمْ کی وَمَن تَذَكَّا فَإِنَّمَا يَتَذَكَّا لِنَفْسَهِ اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے تذکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے اپنے بھلے کے لیے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللَّهِ کی طرح سب کو لوٹ جانا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْعَامَى وَالْبَصِيرُ اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے ولل ظلمات ولل نور اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَلَى الزِّلُّ وَلَى الْحَرُورُ اسی طرح سے سایا اور نُو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَمَا يَسْتَوِي الْعَامَى وَالْنَوَاتِ اسی طرح سے زندہ اور جو مردہ ہے وہ برابر نہیں ہے یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اطبار سے مردہ ہیں ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے یہ بات سمجھ لیجئے یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں زمین کے اوپر اور وہ در حقیقت مقبریں ہیں چلتے پھرتے یا تازی ہیں چلتے پھرتے کہ ان کی اصل انسانیت جو ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے وما يستویلہ یا ولی لموآ جو زندہ ہے جن کے دل زندہ ہے مجھے یہ در ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے اگر دل مر گیا یا مطلبی ہے کہ اس کے در روح جو ہے وہ سیسرک سے دیکھ کر دم توڑ گئی تو پھر اب چل رہا ہے ایک حیوان چل رہا ہے حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے انسان ابو جہل تو کبھی کب مر چکا دفن ہو چکا ان اللہ یسمعو من یشاء اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے وما انتا بمسمعین من فی القبور ورے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں اور قبروں میں سیامرات وہ انسان جو درحقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں ان انتا الا نظیر نہیں ہیں آپ مگر خبردار کرنے والے انہا ارسلنا کب الحق مشیرم والنظیرم ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ مشیر والنظیر بنا کر و ان من امتن اللہ خلافیہا نظیر اور کوئی ایسی امت نہیں گذری ہے جس میں ہم نے کوئی نبی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے جات ہم رسول ہم بالبینات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح منطالبات اور واضح نشانیاں لے کر و بالظمور اور صحیفے لے کر و بالکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر صحف ابراہیم و موسیٰ اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل یہ کتابیں ہیں زمور کتاب ہیں پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا تو دیکھ لو کیسی رہی میری صدا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا عسمان سے پانی پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور بیوے نکال دیا زمین سے مختلفاً علوانوها جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ومن الجمال اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدد دھاریاں ہیں یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بلکل تختی کی طرح کی ہے وہ کسی اور رنگ کی ہے تو اس لیے کا طرح ذکر ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپائیں میں بھی مختلف رنگ و راغن موجود ہیں کہ ذالک اسی طرح انما یخش اللہ بن عباد العلماء یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہلِ علم لوگوں کے دلو ہی کے اندر اختی ہے یعنی جتنا انسان میں اگر یہ سمجھئے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا وہ کائنات کا متعلق بڑھتا جائے گا زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی ہیوانات کے بارے میں یا جو نماتات کے بارے میں تو اس کے اندر خشیتِ خداوندی بڑھتی جنی جائے گی لیکن وہ ابتنائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں پھر آکے بند ہیں پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ کہاں انہوں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے لاکھ جو ہیں لائٹ ایئرز کے فاصلے پر لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں اس لئے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید ملکشف ہو رہی ہے اللہ کی کمریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے اللہ کی سمناری کا اللہ کی قدرت کا اللہ کی علم کا اللہ کی حکمت کا ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیتِ خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے ان اللہ عزیزن غفور یقین اللہ تعالی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے ان اللہ یتنون کتاب اللہ وعقاب صلاة وانفقو بمارد اقناہم سرن وعلانیتن یرجون تجارتن لن تبور یقین وہ لوگ کہ جو اتلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرن وعلانیتن خواہ خفیہ طور پر اور خواہ اعلانیت یرجون تجارتن یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا یہ تجارت ہے تجارت جیسا کہ سورہ صفح میں ہم دیکھیں گے اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلاتے یہ بھی تجارت ہے تجارت میں آدمی کچھ مال ہے کچھ پونجی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کیپیٹل ہے کچھ محنت ہے دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت میں اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لئے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب علیم سے چھٹکارہ ملی جائے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو اہم دو ہی سمجھ میں بھی آ جائیں اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کے دل اور جانے جنت کے عواص ان اللہ اشترار من المؤمنین انفسم تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت اللہم ربنا جعلنا منہم یرجونا تجارتا لن تبور لیوفیہم غجورہم ویزیدہم من فضلی تاکہ اللہ تعالی بھرپور ان کو ان کے پورے عجر جو ہے وہ تو پورے پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کریں اس میں اپنے فضل سے ان اللہ غفور شکور یقیناً اللہ تعالی غفور ہے اور شکور ہے بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا والذی اوہینا علیکم منالکتاب اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے وہی کی ہے کتاب میں سے وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے اِنَّ اللہ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَسِيرٌ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باقبر ہے پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتابوں کا اپنی کتاب کا جن کو ہم چل لیتے ہیں یہ جو لفظ آیا تھا سورہ حج کی آخری آیت میں اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چل لیا ہے پسند کر لیا ہے اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبا ہے مصطفیٰ ہے یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آگیا میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں اجتباع اور استفاع اور جب میں فرض کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سرمی آئے گا to select and to choose choose میں choice ہوتا ہے کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے میرا choice ہے اور selection میں کوئی مقصد ہوتا ہے selection for something and choice out of something تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں اجتباع جو ہے وہ در حقیقت selection ہے اور استفاع پسندیدگی چل لینا اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبا اور امت کے لیے بھی وہاں آیا تھا ہوا اجتباع کن یہاں لفظ استفاع آ گیا پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے من عبادنا اپنے بندوں میں سے فمنہم لیکن بال میں ہوتا کیا ہے ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے لفظ پر ظلم کرنے والے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے سورہ شورہ میں بھی آئے گا لَفِ شَكِّمْ مِنْهُ مُرِیمْ وَإِنَّ اللَّذِيرَ أُولُسِمْ كِتَابَ مِنْ بَادِهِمْ لَفِ شَكِّمْ مِنْهُ مُرِیمْ بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد وہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مقتلع ہو جاتے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے کچھ نیکی کچھ بدی کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی وَمِنْهُمْ صَحَابِ قُمْ بِالْخَيْرَاتِ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں نیکی میں اچھے عامال میں دین کی خدمت میں دین کی دعوت میں اور اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں بِعِذْنِ اللَّهِ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے زَالِكَ هُوَ الْفَقْدُ الْقَبِيرِ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جنات وعبنیت خلون آب ان کے لئے تو وہ باغات ہوں گے ریڈنشل گارڈنز رہنے والے جس میں داخل ہوں گے يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَابِرَ مِنْ زَابٍ وَلُؤْلُوا انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کندن سونے کے اور بوتی وَلِبَاسُ هُمْ فِيهَا حَرِيرُ اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا یہ الفاظ جو کہ توسرہ حج میں بھی آ چکے ہیں وَقَالُ الْحَمْدُ الْلَّهِ الْلَّذِي اب یہ معاملہ کن کا ہے صحابقم بالخیرات کا کچھ لوگ اس کی تعبیل کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر چاہے وہ ظالم اللہ نفس سے ہوں اور چاہے منہوں مقتصد ہوں ان سم کے لیے یہ ساری خوشخمریاں ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کچھ محنت کیے کوشش کیے قربانی دیا ہمیں اوچے مقامات مل جائیں تو وہ تعبیل کرتے ہیں کچھ لوگ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے صحابقم بالخیرات کا آخری کہتی گری کا وَقَالُ الْحَمْدُ الْلَّهِ الْلَّذِي اَذْبَا عَنِ الْحَزَنِ اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ یقیناً ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بہت قدر افضائی فرمانے والا ہے اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارُ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ جس نے ہمیں یہاں اس آباد لینے والے گھر میں لا اتارا یعنی اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي هَدَانَا لِهَازَا وَمَا كُنَّا لِنَا حَتَلِيَا لَوْلَا عَنْ حَدَانَ اللَّهِ کل تعریف اس اللہ کی ہے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہم ہر جگر نہ پہنچ پاتے ہیں اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا وہی بات یہاں ہے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي اَزَبَعًا لَلْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللَّذِي اَحَلَّنَا دَارُ الْمَقَامَتِ جس نے ہمیں اس آباد لینے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے لَا يَمَسْتُ نَا فِيهَا نَسَمُرُ کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت دھیلنی پڑے گی وَلَا يَمَسْتُ نَا فِيهَا الْغُوبِ نہ ہمیں یہاں کوئی تکان تاری ہوگی وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَعْرُ جَهَنَّم اس کے برقس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی لا يَغْضَعْ لَيْهِمْ نہ تو ان کو موت آئے گی نہ تو ان کا قصہ چکایا جائے گا فَيَمُوتُوا کہ وہ بڑھ جائیں موت تو اس وقت جو ہے ان کی بہت بڑی خواہش ہوگی وَلَا يُخَفَفْ عَنُمْ مِنْ عَذَابِهَا نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشک لے کو وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهِ اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے دہاریں گے شور مچائیں گے فِيهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِر پروردگارہ میں یہاں سے نکال دیں ہم نیک عمل کریں گے غیر اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا یہ جنت میں ہم نے داخل کیا ہے کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں دنیا کی اس غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا کیا ہم اپنی آقمت کو سمارنے کی کوشش نہیں کی اَوَلَمْ نَعْمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جو بھی جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی وَجَاكُمُ النَّذِيرُ تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا فَزُوْقُ فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَسِيرُ تو اب چکھو مدائس عذاب کا اور ظالموں کے لئے کوئی بدلگار نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَا وَالْعَرْضِ یقیناً اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیناً وہ سینوں کے حالات سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے جو چھپی ہوئی چیزیں دلوں کے اندر وَلَّذِي جَعَالَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْلَرْضِ وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا جانشین بنایا زمین میں فَمَنْ كَفَرَ فَالَيْهِ كُفْرُ تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمِن دَرَبِّهِمِ اللَّا مَقْتَى اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ اللہ کا غصہ بڑھتا ترہ جائے گا اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمِ اللَّا خَسَارَ اور ان کافروں کا ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں ان کا گھاٹا ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی قُلْ عَرَائِتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَجُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہیے ان سے درہ غور کرو وہ جو تمالے شریک ہیں جو تم اللہ کی ثبہ پکارتے ہو ارونی مادا خلقوا من الارض درہ دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں اَمْ لَهُمْ شِرْكُن فِي السَّمَاوَات یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے شادہ ہے آسمانوں میں اَمْ عَاتَيْنَا هُمْ کِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيَّنَةِ مِّنْهُ کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کے اندر بیین کوئی شیئر تھی دلیل تھی جس کے بنا پر کہ یہ قائم ہے اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں ماں سے اخص کیے ہیں بَلْ اِيَئِنُ الظَّعْلِمُونَ بَعْدُهُمْ بَعْدُنِ اللَّا غُرُورًا نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے بگر دھوکے کا وعدہ اِنَّ اللَّا يُنْسَكُ سَمَاوَاتِ مَنْ لَرْضًا تَزُولًا یقیناً اللہ تعالی ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ قیتل نہ جائیں زائل نہ ہو جائیں گر نہ جائیں وَلَا اِنْ زَعْلَتَا اگر وہ زائل ہو جائیں گر جائیں اِنْ اَمْ سَكَهُمَا مِنْ اَحْدٍ مِنْ بَعْدِهِ تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو تکا سکے روک سکے تھام سکے اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے ان کی نصید راز کر رہا ہے انہیں محلق دے رہا ہے اور وہ غفور ہے بخشنے والا ہے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَاءِ مَانِحِم اور انہوں نے قسمیں کھائیں ہیں اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں لَئِنْ جَاهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدًا مِنْ اِهْدَ الْأُمَمْ کہ اگر ان کے پاس کوئی آجائے خبردار کرنے والا نظیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے فَلَمَّا جَاهُمْ نَذِيرٌ مَا زَغَدَهُمْ إِلَّا نُفُورًا لگ جب ان کے پاس نظیر آگئے محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں ان کے بدکنے میں ان کے بھالنے میں استقباراً فی الارض اور زمین میں تکبر کرتے ہوئے وَمَقْرَ سَيِّئِ اور وہ جو بھی چالے چل رہے ہیں بری چالے چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لئے وَلَا يَحِي قُلْ مَقْرُ سَيِّئَوْكِ اِلَّا بِأَحْلِهِ اور یہ جو بری چالے ہیں یہ پلٹی پڑتی ہیں مگر کلے والوں ہی پر جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں فَحَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْاوَلِينَ تو یہ کب کس کے منتظر ہیں کیا جو گوش پچھلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں فَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تو تم نہیں پاؤگے اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّقِ الْحَكِيمِ